ایک جو اغوانستان اور ہمارے تعلقات اس وقت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں جو ہم نے اس وقت پولیسی اختیار کی جو ہم نے اس وقت پولیسی اختیار کی کہ 1.5 ملین ریفیوجیز ہمارے ہاں موجود تھے اور ہم نے ایک سٹوک آف اپین سے آرڈر کر دیا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے وہ چالیس سال سے اس ملک میں موجود ہیں یہ کوئی ووٹوں کی تقسیم کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر دیکھیں ہجرت کا کونسپٹ ہمارے اسلامی قوانین میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے پہلے بہت سارے پیغمبروں نے ہجرت کی لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں عباد ہوتے ہیں ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں یومن رائٹس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں جس طرح سے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہوئے انہیں باہر نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اغوان پاکستان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑا کشیدگی اختیار کر جائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آج نہیں بات کر رہا میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے اور یہ میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتا رہا ہوں جس طرح پانچ لاکھ بہاری پاکستان میں موجود ہیں اور آج تک ان کا سٹیٹس ڈیٹرمن نہیں ہو سکا دیکھیں یہ ہیومن رائٹس بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے ان کے سٹیٹس کا ایکارڈنگ ٹو ہمارے پاکستانی قوانین ڈیٹرمن کرنا ہے تاکہ یہ لوگ اس طرح سے بلیک میل نہ ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا انہیومن ٹریٹمنٹ نہ ہو سیکنڈلی انہوں نے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو ریبٹ کیا جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات کا نورملائزیشن چاہتے ہیں دیکھیں نورملائزیشن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی کشمیر کاؤز کی ایکسپنس پہ نہیں ہوگا دیکھیں کشمیر کی کاؤز سب سے اہم ہے کشمیری بھائیوں کا جب تک فیصلہ ایس پر انٹرنیشنل کنونشن نہیں ہوگا پبلس سائٹ کے ذریعے انہیں رائٹ آف سیلٹرمنیشن نہیں دیا جائے گا ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں نواز شریف کی گھبرہت کیا ہے دیکھیں انڈو اسرائیلی لوبی کا پریشر ہے انڈو اسرائیلی لوبی نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑیں مگر دیکھیں ہم کشمیر کو سیکریفائز ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی سب سے زیادہ خوشیاں دو جگہ پہ منگنائی گئیں ایک انڈیا میں اور دوسرے نکال دیا جائے وہ چالیس سال سے اس ملک میں موجود ہے یہ کوئی ووٹوں کی تقسیم کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر دیکھیں ہجرت کا کونسپٹ ہمارے اسلامی قوانین میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے پہلے بہت سارے پیغمبروں نے ہجرت کی لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں آباد ہوتے ہیں ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں جس طرح سے ہم بھیڑ بکریوں طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہوئے انہیں باہر نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اغوان پاکستان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑا کشیدگی اختیار کر جائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آج نہیں بات کر رہا میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے اور یہ میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتا رہا ہوں جس طرح پانچ لاک بہاری پاکستان میں موجود ہیں اور آج تک ان کا سٹیٹس ڈیٹرمنن نہیں ہو سکا دیکھیں یہ ہیومن رائٹس بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے ان کے سٹیٹس کا ایکارڈنگ ٹو ہمارے پاکستانی قوانین ڈیٹرمنن کرنا ہے تاکہ یہ لوگ اس طرح سے بلیک میل نہ ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہ ہو سیکنڈلی انہوں نے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو ریبٹ کیا جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات کا نورملائزیشن چاہتے ہیں دیکھیں نورملائزیشن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی کشمیر کاؤز کی ایکسپنس پہ نہیں ہوگا دیکھیں کشمیر کی کاؤز سب سے اہم ہے کشمیری بھائیوں کا جب تک فیصلہ ایس پر انٹرنیشنل کنونشن نہیں ہوگا پبلس سائٹ کے ذریعے انہیں رائٹ آف سیلٹرمنیشن نہیں دیا جائے گا ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں نواز شریف کی گھبرہت کیا ہے دیکھیں انڈو اسرائیلی لابی کا پریشر ہے انڈو اسرائیلی لابی نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑیں مگر دیکھیں ہم کشمیر کو سیکریفائز ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی سب سے زیادہ خوشیاں دو جگہ پہ مگنائی گئیں ایک انڈیا میں اور دوسرا اسرائیل میں اور اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ان ساروں کا نیکسس کیا ہے تو اس چیز کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے شکریہ ایک سکنڈ میں ایک چیز آج ایدھے سینٹر میں آجیں